اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں آج آپ کو ایک سیڈ لگانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو جسے ہائیڈرو پونیکلی بھی کہتے ہیں تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا کے میرے پلانٹس بکڑ کے دوستوں کو شیئر کر دوں تاکہ وہ بھی اس طریقے سے کسی سیڈ کو گرو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہم نے ایک ٹیفن لیا ہے پلاسٹک کا یہ والا ٹھیک ہے اس طرح کا یہ عامومن سیلڈ وغیرہ کے لیے یا آپ کے کھانے شانے پیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم استعمال کرنے کرنے لگے ہیں اس کا سارا آپ نے پروسیجر دیکھنا ہے کوئی چیز مس نہیں کرنی اور کانڈلی ویڈیو آپ نے آگے شیئر بھی کر دینی ہے اور ہمارے پیج کو فالو اور لائکس اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اگر آپ کا کوئی بھی پودہ بیماری سے مر رہا ہے یا آپ کسی پودے کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ہم اس پودے پہ ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا سویں انجھ کر رہے ہیں اندیچہ پانی پا اندیچہ گلاس نالا تازہ کوشش کرنی ہے آپ نے پانی لینا ہے واٹر اس کا ٹھیک ہے اور ایک سے ڈیرڑھ انچہ آپ نے پانی اس میں سے اس ٹاپ میں کرنا ہے کرو ڈالو بس 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 ٹھیک ہے تھوڑا سوڑ ڈال دو گلاس ڈال دو اس میں یہ ڈال دیا اب اس سیڑ کو نہ کھولو ہاتھ ساف کر لیا کپڑا اتھو لیا کیونکہ یہ بڑا سیڑ جڑا کھاتا رہا ہے سارے ہاتھ تھا نو چمڑیاں سارا یہاں اتھو کو چمچ لیا چمچ لیا ایسا کہہ سکتے ہیں اب یہ جو سیڑ ہم لگانے جا رہے ہیں یہ تقریبا ایک گرام میں دو ہزار سیڑ ہوتا ہے اور دنیا کا یہ فاسٹسٹ گروئنگ پلانٹس ہے اور یہ ہم پاکستان میں یہ تیار کرنے جا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ پلونیا اس کا نام ہے پچانوے زیرو ایک ہائبرڈ یہ ورائٹی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سیڑ ہے الحمدللہ یہ پودے بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جب یہ دو تین ماہ کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے آج تاریخ ہے تقریبا سات فیبریری تو یہ پانچ مہینے تک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو اپنی زمینوں میں اپنے فصلوں میں لگائیں اس کی لکڑی بھی اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے اور دنیا کا فاسٹسٹ ٹری گروئنگ یہ درخت ہوتا ہے یہ تقریبا پانچ سال سے چھ سال میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کی لکڑی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ روایتی طریقے سے سیمبل پاپولر یہ لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ لگائیں ایک تو جلدی تیار ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کی لکڑی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آنے والے وقتوں میں اس کی کافی چرچہ ہوگی یہ سیڈ لگانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں آپ کو سارے سسٹم کا فلونیا اس کو ایمپرس ٹری بھی بولتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے اس کی نرسرچ بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ کافی زیادہ ویڈیو اس پہ بنی ہوئی ہیں کہ اتنے لگائیں کروڑوں کمائیں تو یہ آپ فصلوں کے فصل کے طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ فصل سے ایرلیٹڈ ہے ٹھیک ہے کہ ایک ایزا کراپ بھی لے سکتے ہیں ایک اکڑ میں تقریباً چھے سو پودا ہم لگاتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گروہ کرتا ہے میں ایک آپ کو سیمپل سا ایڈیا دوں تو اگر آپ بولیں کہ جیسے یہ چھے سو درخت لگتا ہے تو چھے سو درخت اگر پانچ سال بعد چھے سال بعد آپ کا پچاس ہزار کا بھی ایک درخت سیل ہوتا ہے تو تقریباً تین کروڑ رپیہ اس کا بنتا ہے تو اتنی میرا خیال میں کسی بھی کوئی بھی کروپ ایسی نہیں ہے جو اتنا پروفٹ دے ہاں ٹھیک ہے کٹ چلکا موسیقی کیا یہ سیڑ بھی کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے بہت زیادہ تقریباً یہ اتنا سا سیڑ یہ پاؤ ہے تو دو سے ڈھائی لاکھ رپیہ کا ملتا ہے ہاں بس یہ اتنا سیڑ ہے ہاں آدھا آدھا چھا مچ انہوں مکس کر اتھے دوارنل کوئی بھی نہ لگا ہوئے سارے تھلے کار دے بھی تھوڑا بھی اور سارے تھے نکو جنکو جاگا خال دی ہے صرف وہ چمچ لگائیں گا نا اندھے بھی یہ چھتے نال چمڑ جاگا ہوئی اندھے بھی چھتے مکس کر دیا یہ تو سچا ہے کہ یہ در لینا ہی نہیں سیا تھا ناڑا بس ہو تھوڑا کار دے یہ ناری لگا ہے چل بس ٹھیک ہوا صحیح ٹھیک چمڑ گیا نا چمچ لگا چاڑ دیتے سیڈ لگا تھا نہیں بھی سمجھنا رہا اندھے اتھے ٹکن دے اندھے بند کر رہے نا اتھوں ٹکن پھاڑ ایک ککھیا اندھے تو کڑ دے ہیں چل ٹھیک رہے اندھے لیں جی یہ ہم نے لگا دی ہے آج سات تاریخ ہے دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں جرمنیٹ ہوگا جب جرمنیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا ہمارے پاس اب ساگوان بھی ہم نے انشاءاللہ تلیہ تیار کر لیا الحمدللہ اور مہاگنی یہ بلکل بند کر دیتا انہوں سائیڈ تے ایتھے رکھا دے یہ رکھاں گے آپ ہم باچ پہ لینا انہوں پچھے رکھی آنا ایتھے رکھا دے اس رہی ہوں دوسرا پھاڑا یہیں دے چٹا گلاہ پاانی پانا چھوٹا بے کھا ہوں گلاہ چھوٹا پاانی پاناں گا تو پتا چل لیے ابس paradise چمچ اندبہ اچھا سینے چلا پورا صادت میس کرنا پانی نا میس کریں پانی نا دوسرا پانی پانی خوشک ہو جائے گا پانی خوشک نہیں ہونا پانی باہر نکلنا ہی نینہ اٹھو ٹکن دے دیتا ہے پانی اندر ہی رہا گا سیمبلہ چوہ ہو تو بابین وہاں دے دیتا ہے بابین وہاں دے دیتا ہے بس بس یہ میں باندھ کر کر رکھی ہے یہ اندر وادو ہے سارے ہاں چھے کی فادو ہے ابھی ہی تھا تبی بہت زیادہ ہے نا پھر اور لے ہاں مانگے تو صاحب اندھا لایا نہیں سی بس ٹوڑا اور بھائی چھے پالا بس نہاں ایمیں سٹھیا گا ہے پانی دے بیچ رکھیا گا ہے سارا اوڈے کے دوارہ نہ لاغی جائے بھائی چلے ٹھیک ہے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے طریقہ کار اب اس کی جب جنمی نیشن ہوگی پھر یہ ایک ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اور اگر کسی کو دوست کو پودے بک کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے بوکنگ بھی اویلیبل ہے ٹوانٹی فائی پرسنٹ ایڈوانس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمارے لئے دعائیں کرتے رہیے گا جزاک اللہ اسلام علیکم